اسلام علیکم دوستو میں ہوں کبیرہ افریدی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ اسٹریلیا نیو زیلنڈ کے ویزو کے بارے میں اچھا جس طرح کل میں نے جو ڈاکومنٹس بتائے ہیں کمپنی لائسنس پاسپورٹ تصویریں میریج سیٹیفیکیٹ فارم بے کمپنی کے لیٹر پیٹ اور ان کا اپلیکیشن لیٹر فیل کرنا ساتھ آپ کے ایڈکیشن ڈاکومنٹس آپ کے کمپنی کا نیم کار سیلری سلپ اور پروپٹی کے پروف دینا چاہے وہ رینٹ ہو یا آپ خود اونر ہو وہ پروف کرنا تو یہ تو لازمی ہے ہر ایمبیسی کے لیے یہ ڈاکومنٹس یہ آپ کے لازم ہونے چاہیے اس کے علاوہ امریکہ ایمبیسی کے لیے اپوائنٹمنٹ لازمی ہوتا ہے پھر آپ نے جانا فنگر پرنٹس لگانے ہوتے ہیں اسٹریلیا اور نیو زیلنڈ کے ویزو میں آپ کو انٹرویو کے لیے جانا نہیں پڑے گا یہ میں نے فیس اس طرح کیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح بتا رہا ہوں جس طرح میں نے ویزے لگائے ہیں اب پاکستان میں رولز کیا ہے سسٹم کیا ہے ان ایمبیسی کا یہ تھا چائنہ میں میں نے لگائے تھے ویزے امریکہ کا ویزہ میں نے پاکستان میں لگائے تھا اور اپوائنٹمنٹ تھا ایمبیسی میں فنگر پرنٹ لگانے تھے اچھا آپ کنٹریز کو اگر دیکھیں تو امریکہ اسٹریلیا نیو زیلنڈ یہ تینوں ممالک بڑے ایکسپینسیو ہے چاہے وہ اکاموڈیشن ہو ٹرانسپوٹیشن ہو یا جو بھی اگر آپ کا دوست ہے وہاں پہ رہ رہا ہے کوئی آپ اس کے ساتھ روم شیئر کرتے ہو وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ ہوتیل آپ نے کہیں بھی جانا ہو تو تقریبا یہ سمجھے ایک سو پچاس ڈالر سے اوپر اوپر آپ کو روم ہوتیل ملے گا بعض جگہوں میں بمشکل جس طرح سن فرانسسکو میں ہمیں ہوتیل ملا تھا ٹو سکسٹی ڈالر کا تو کبھی کبھار ان کے جب فیسٹیولز ہوتے ہیں تو روم ریٹس بہت ہی ہائی ہو جاتے ہیں نیو زیلینڈ کے ویزے میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے اس کمپیر ٹو یو ایس اے اور آسٹریلیا نیو زیلینڈ آپ سے آپ کا سارا ہسٹری بھی پوچھے گا کہ آپ بچپن سے کدھر بڑے ہوئے ہیں بچپن آپ کا گزرا کدھر ہے اور پھر اس کے بعد سکول کہاں پر پڑی سکول کے بعد کالیج کالیج کے بعد یونیورسٹی یا اس کے درمیان جو ایک سال دو اگر خالی گزرے ہیں فارغ گزرے ہیں تو وہ بھی آپ نے بتانا ہوگا کہ اس فارغ ٹائم میں آپ نے کیا کیا گھر میں ریسٹ کیا کیل کود کیا ایک پور اپنے لائف کا ہسٹری آپ شو کریں گے ریٹن ایک پیپر پر اور ایکسپینسی جس طرح میں نے بولا نیو زیلینڈ بھی ہے نو ڈاؤٹ لیکن امریکہ اور آسٹریلیا نیو زیلینڈ ان کے ویزوں میں جو بڑا ڈیفرنس ہے انٹرویو کا ہے ان دو ممالک کے لیے ویزا پر اپلائی کریں گے آن لائن آپ کو لیٹر آئے گا اور امریکہ آپ کو سٹکر پاسپورٹ پر لگا کر دیں گے تو جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے یو ایس ایک ایم بی سی میں آپ نے سبمیٹ کرنا ہوگا پاسپورٹ اور آسٹریلیا نیو زیلینڈ کے لیے آپ نے پاسپورٹ سینڈ نہیں کرنا ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے ویزا سینڈ کریں گے آسٹریلیا کا ویزا ایک سال کا ہوتا ہے نیو زیلینڈ کا سکس منت کا اور امریکہ کا پانچ سال کا ویزا فرس ٹائم میں آپ کو دیں گے یہ ویزے ملٹپل ہوتے ہیں آپ جتنی بار چاہو جتنا بھی آپ چاہتے ہو سال میں آپ ان آؤٹ کر سکتے ہیں داخل ہوئے ترٹی ڈیز آپ کا سٹے ہو سکتا ہے اور پھر ان آؤٹ کرنا پڑے گا اچھا سینک سپورٹ کیا ہوتے ہیں ان ممالک میں وہ تو میرے ویلاغز میں شیئر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے ٹرپ آسٹریلیا نیو زیلینڈ یہ ایک بار کافی نہیں ہوتا ہے ان ممالک کو دیکھنے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں تو اس کے لیے آپ کا ایک ٹرپ کافی نہیں ہوتا تین بار اگر آپ جائیں تو آپ مختلف سائٹ اس کے دیکھ سکتے ہیں جس طرح امریکہ میں ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ اور نیو زیلینڈ بھی اسی طرح ہے اور آسٹریلیا بھی کافی بڑا ہے نیو زیلینڈ خیر چوٹا ہے لیکن سینک سپورٹس وہاں پہ زیادہ ہے جس کے لیے ٹائم زیادہ درکار ہوگا اور زیادہ معلومات آپ لوگوں نے پک کیے بھی ہوں گے جو میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکومنٹ کا کمپیریزن میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے منشن کروں جو ڈاکومنٹس میں نے انگلینڈ ویزے کے لیے آپ کو بتائے ہیں وہ ان تینوں ممالک کے لیے بھی لازم ہیں جو اس سے پہلے میں نے ایکسپلین بھی کیا وہ بالکل لازم ہیں اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کرنا چاہے آپ کے ڈاکومنٹس سارے برابر بھی ہوں گے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریفیوز کریں ریجیکٹ کریں وہ کبھی کبار شاید ریزن بتا بھی دے یا نہ بھی بتائیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے بینک بیلنس کو دیکھے اور پھر آپ کے ٹیکس کو دیکھ لے وہ مس میچ ہو جو سیلری آپ نے بتائی ہے جو انکم آپ نے بتایا ہو اس سے زیادہ اماؤنٹ آپ کے ایکسپلین کرنا ہوگا کہ یہ کیوں ہے کیا ہے اگر آپ نے گھاڑی بیجی ہو پراپرٹی بیجی ہو تو اس کا ٹرانزیکشن اس میں آیا ہے تو یہ بھی پھر اس کے بعد آپ لیگل ایڈوائزر یا آپ کے لائیر جو بھی ہیں اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ان سارے سٹیپس میں آپ کو کنسلٹنٹ کا انوالف کرنا بڑا لازم ہوتا ہے کیونکہ ہر فارم آپ خود بناوگے لیکوگے پریپیر کروگے فوٹسٹیٹ کروگے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیڈک بنے گا تو کچھ پیسے آپ کنسلٹنٹ کے لیے بھی رکھ دیں ان پہ بھی سرف کریں خرج کریں تو یہ ہوگا آپ کے لیے ایزی میں نہیں سمجھتا ہوں مزید کوئی ایسی انفارمیشن جو میں نے فیس کی ہو اور اب بھول جاؤں امریکہ کا اس طرح ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن کر سکتے ہیں آپ ویزا لگا بھی لے تو آپ کو ائرپورٹ سے بھی وہ واپس بیج سکتے ہیں اگر وہ وہاں پر بھی انفåرین پریانی کہم پر انط snail نہ ہو استریلیا نیو زیلینڈ اور ان کا انفعاری سسٹم بہت ت sociedade کوئی کچھ بھی نہیں پوچھا انہوں نے اس کے پر امریکہ والے خلص پہ بہت زیادہ کریں آپ آئے کیوں ہو اکیلے کیوں آئے ہو کس کے ہاں جانا ہے کہاں ٹیرنا ہے کب واپس جانا ہے ڈالر کتنے لائے ہو سپینڈ کتنے کرو گے فیملی کے ساتھ کیوں نہیں آئے وہ کدھر ہے باپ کدھر ہے نمبر لکھو کمپنی کا نام زبانی بولو لکھو یہی question جب آپ پھر امریکہ چوڑیں گے جائیں گے تب بھی یہ پوچھیں گے جو practically میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس طرح تھا جب میں امریکہ داخل ہو رہا تھا same question جو انہوں نے پوچھے تھے داخل ہوتے وقت وہی واپس نکلتے وقت بھی پوچھے تھے additional question جو مزید انہوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ کہاں ٹیرے ہو کیا کیا تھا آپ کا travel experience کتنا تھا ڈالر لائے کتنے تھے اور اب ہے کتنے تو یہ کچھ ایسے question تھے جو کہ آپ نے صحیح جواب دینے ہوں گے کہ آپ کو کہیں پر جوٹ نہیں بولنا ہوگا اگر کہیں پر ان کو نظر آ گیا تو یہ بھی future میں آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا آپ کو black list بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ان تین ممالک کے حوالے سے information visa easy لگتا ہے امریکہ کا visa آپ کو ایک ہفتے میں ہی مل جائے گا پاکستانی سولہ سے بیس آزار کے چارجز ہوں گے میں نے جب جمع کیا تھا فیز تھا آن لائن سولہ آزار سات سو آٹھ سو سمٹنگ اسٹریلیا نیو زیلینڈ کے visa کے چارجز ہیں ہم چائنہ میں زیادہ ترے consultant کے درو کرتے ہیں پچیس سو آر ایم بی ہم دیتے ہیں جس میں visa چارجز پروسیسنگ فی ان کا اپنا منافع سب کچھ اسی میں انکلوڈ ہوتا ہے تو زیادہ تر visa ہمیں چارج ہوتے ہیں پچیس سو آر ایم بی میں اور ڈاکومنٹس یہی سیٹ ہم بنا کر دیتے ہیں جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے یہ تا میرے ذہن میں information ان تین ممالک کے حوالے سے امید ہے کچھ بھی کیا ہوگا اس سے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں والسلام